ویورز اسٹیم کو مراد کی وہ پاڑی جام پر جو ویورز فانلی رات ہم تربت پہنچ گئے تھے اور اسٹیم ہم تربت کے بازار میں ہیں چونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی وجہ سے آج اکثر دکانے بند ہیں اے تربت تربت کا ایڈوکیٹ چوک جام پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تربت قسل میں جو ریل ترقی دی گئی وہ ڈاکٹر مالک بلو جب وزیر اعلیٰ تھے ڈائی سال کی عرصے کے لیے رہے کیونکہ وہ نیشنل پارٹی کے تھے اور ساتھ مسلملی گنون بھی تھا تو مسلملی گنون اور ان میں ٹائے ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ڈائی سال ان کو حکومت لی اور ڈائی سال ان کو ملی نواز صنع اللہ زہری کو تو اس ڈائی سال کی عرصے میں پانچ سرب کا فنڈ سنکشن کروایا اور اس سے بازار کو وسط بھی اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں سائن بورڈ اور وغیرہ اور بازار کا کھلاپن جیٹار کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر مالک ویورز اس ٹیم ہم تربت پہنچے تو رات کو تھے لیکن اس ٹیم ہم آپ کو کوئی مراد لے کے آئے ہیں کوئی مراد وہ پوائنٹ ہے جہاں پر بلوچ کمیونٹی رہتی ہے اور بلوچ کی وہ کمیونٹی جس کو زگری کہا جاتا ہے تو وہ کمیونٹی یہاں پر رہتی ہے اور یہ ان کی عبادت گاہ ہے اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر سالانہ ایک دفعہ یہ یہاں آتے ہیں اور اپنا تیوار مناتے ہیں جو ان کی خاص مقام ہیں وہاں جانے کے لیے یہ ہمیں جوتوں کو اتانے کی ڈائریکشن ملی ہوئی ہے کہ آپ نے جوتے اتارنے اور ایز ویل سوکس بھی اتارنے اچھا خراب تو نہیں ہوں گے ہم نہیں اتار رہے لیکن اب ہم آپ کو اندر گیٹ کی طرف اندرونی گیٹ کی طرف لے کے جائیں گے کوئی مراد کے جیسے میں نے کہا کہ یہ زگری کمیونٹی بلوچ ہیں اور ان کی اپنی عبادت کا طریقہ کار ہے اور یہ پورا گیٹٹ ایریا ہے جہاں پر جہاں پر جہاں پر جہاں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتریلہ جگہ ہے اور وہ خاص وہ جو سامنے پاڑی ہے اس پتریلی پاڑی کی طرف پیدہ لی جانا ہے آپ کو جو ہے جوتوں کا استعمال یہاں منا ہے حضرگ نے عبادت کی تھی چلہ کٹا تھا ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ فضیل بھائی جو ہمارے در آسٹ ہیں تربت ہیں ہم سے بھی پوچھتے جائیں گے کہ مطلب ان کی خاص عبادت کا کیسے ہوتی ہے زگری کمیونٹی کی اور اگر کچھ انفرمیشن ہے تو ہم فضیل بھائی سے پوچھیں گے فضیل بھائی اوور ٹو یو کیا بتانا پسند کریں گے شکریہ دی بھائی تو ارزا کی امیلی کی طرف اگر آپ دے جتنا مجھے تو انفرمیشن نہیں رکھیں میں یہی پلا بڑھاؤں نا جی تو سننے میں بہت ساری امیت بھی ہیں بہت سارے اور کچھ حقائق بھی ہیں تو ایک کمیونٹی ہے ہمارے ہاں ہم بخائدہ توس پہ ایک ساتھ رہتے ہیں ہمارے کانا پینہ سب چیزیں ایک ساتھ ہیں توڑی سے تہواروں میں فرق ہے سب نماز میں ان کی اور یہاں چوگان بولتے ہیں چوگان میں ان کا طریقہ کا توڑا سمسلے تھے اب ابھی جو عقیدہ ہے یہ زیارت ہے اور ان کے بچے بھی قرآن بڑھتے ہیں قرآن کے حافظ بھی ہیں اور ان کے پیشوہ بھی خانہ کعبہ ادھر جا کے عمرہ بھی کر کے آئے ہیں توڑا سا بس زلی دوڑی سی فرق ہے اس میں یہاں پہ چوگان ہوتا ہے چوگان کس کو کہتے ہیں چوگان شاکر جا چوگان اور بیٹ ہیں چوگان چیچو اکتے سے لجنا ذکر تو پنچ ٹائم ہے اور چوگان سال میں ہوتا ہے اچھا یہ جو ورد ذکری نکلا ہے یہ ذکر سے نکلا ہے مطلب یہ ذکر پانچ حققت کرتے ہیں ان کے خاص حققت کار کیا ہوتے ہیں یہ مجھے تو کنفرم ہی ہے شاکر بھئی آپ کیا بتاتے ہیں کہ ان کے خاص حققت کار عبادت کے کون سہے آپ کی ہوتے ہیں محصر تھی جب پانچ ٹائم عبادت تھی یہ کجام کجام ٹائم اچھا آٹھ ہیم کیا میں نماز ہے کہ آج میں ذکریز ہے صحیح فجر زوہ رسل مغرب اشاہ شمیہ محمی ٹائمیں گا شوجدہ صرف ہمیں ساہے ہیں سجدہ چی؟ شوجدہ چی یہ روز ہے؟ شوجدہ نشہ کے لئے ہیں اچھا سجدہ اچھا شمیہ سجدہ سے ہیں ہاں ہم ساہید شوجدہ سے ہیں اچھا ویورز یہ شاکر بھئی ہمارے ساتھ ہیں شاکر اور فضیل بھائی جو یہاں کی مقامی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جیسے فجر زوہ رسل مغرب اشاہ جمشیر بھائی تو وہ بتا رہے ہیں کہ پانچ جیسے آپ لوگوں کا نماز ہوتا ہے تو ہمارے پانچ ٹائم کی عبادت ہوتی ہے جیسے آپ کی عقادتکار ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے عقادتکار ہیں اچھا فرق یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ آپ ٹوٹل تین سجدے کرتے ہیں ہم آپ اپنے ہر نماز میں سجود ہوتے ہیں تو ان سجود کی تعداد زیادہ ہیں جبکہ یہ زگری جو کمیونٹی ہے ان کے سجدوں کی تعداد تین ہی ہوگی ہے تو رائٹ ناو we are moving ahead we'll give you further updates reaching at the top ڈاڑی کے چھوٹی پر پانچ کے وزید اپنے چھلہ گاہ دکھائیں گے جہاں ان کے مدرگ نے چھلہ کاتا تھا اور سیکنڈ لئی بہلے پی میں نے آپ کو لٹھائیا جب ہم اندر آ رہے تھے تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم naked barefooted اور رنگے پاؤں سے ہم پہے یہ دیکھیں سارے جمشید بھائی کوئے مرانے زیارتا جمشید بھائی کوئی مرانے زیارتا جمشید بھائی کوئی مرانے زیارتا رمضان ہے رمضان ہے رمضان نے کجام روچا یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا خصوصی ارس ہوتا ہے جو عقیدت ہوتی ہے جس میں سارے زگری کمیونٹی آتی ہے وہ رمضان کے 22 کو آتے ہیں وہ اور یہ 28 تک شلتی ہے یہ ان کی خاص تقریب اور آئی تچھے بھی خصوصی اچھا یہ ساری چیزیں 22 سے لیکن 28 رمضان تک یہاں ہوتی ہے اور کم سے کم مطلب چندس مردوں کے آبادی تقریبا اچھا ویورز اب ہم پاڑی کی طرف جا رہے ہیں لیکن مجھے ایک کانٹر چھوٹ گیا اور اب جو چلہ گائے اس چلہ گائے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے یہاں کے جو کوک ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں بریف کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں میں نے کہا کانے کا کیا بندبست ہوگا وہ کہتے ہیں کہ سالانہ جو لوگ آتے ہیں زگری آل اراؤنڈ بلستان تو وہ اپنے کانے کا خود بندبست کرتے ہیں البتہ یہاں لنگر کا بھی بندبست ہے اور لنگر روزانہ کی بنیاد میں بھی بندبست ہے روزانہ بھی لنگر کیا بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس خاص دن جس دن پوری کمیونٹی جمع ہوتی ہے رمضان کے بھائیس کو تو پھر سب سارے ہی اپنے کانے کیا بندبست فیملی کے ساتھ خود ہی کرتے ہیں اور وہ اس ایریے میں نہیں کرتے وہ اس گیٹڈ ایریے سے باہر اور یہاں اگر ان کو آنا ہے یہاں صرف وہ ذکر کرنے کے لئے آ سکتے ہیں باقی ریایش کے لئے باہر باہر سوتیس اس کوئی مراد فرم بلستان تربت جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فرم سائیڈ آف ذکری کمیونٹی ہم آپ کو مزید اوپر خاص وہ ایریہ دکھانے کی کوشش کریں گے جائن کے بزرگوں نے چھلہ گزارا تھا یہ وہ ایریہ ہے ویورز یہ کول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کول ساتھ اور یہاں جیسے اچھ ریک سے بنا ہوا ہے سو اس ریک سے کال کوئمراد اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بزر میں چھلہ گزارا ہے اور یہاں لوگ آ کر اس پاڑی سسلے کا تواف کرتے ہیں جو ایک ٹریک سے بنا ہوا ہے اچھا ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کے کتنے چکر کاٹنے کی کسی چنگ اس چکر کاٹ کریں گی یہ تھی تواف بھی اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹریک کے تین چکر آپ نے کاٹنے ہے تو آپ کا تواف مکمل ہوگا اور دیس اس کال کوئمراد اور آگے جا کے آپ کو تربت کی پوری آبادی نظر آ رہی ہے میرے پاؤ میں ایک کانٹھا چھپ چکا ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی کانٹھا نکھالا ہے ویور سے اس کی ضرد زیادی سے پنایا گے وہ زندہ پاؤ PIeri من غرق میرے پاس مخشو اب یہاں ایک پتر ہے اس پر کیا لکھا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پر جو ہمارے اوست ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اور محمد تنام بھی ان کا کیا ہے بہت پرپلم ہے کہ وہ یہ کنسیپٹ ہے ان کا کہ بیدی علیہ السلام آ چکا ہے ان کا ظاہر ہو چکا ہے وہ دیکھیں سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہیں ہاتھ سامنے ہیں سامنسیری کمینٹی وہ کنسیڈر ایٹ ویڈی علیہ ویورز ہم یہ اب دیکھ چکے ہم کوئی مراد کی پاری سلسلے سے اپنی چاہتا رہے ہیں یہ میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لیڈیز بھی آ رہی ہیں تو جو کچھ ہوا میں آپ کو دکھا دیا اور اب ہی ننگے پاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تو سوکس پہ لیا لیکن ان کو سوکس بھی اتروا دیا گیا ایم لکی کہ اٹلیسٹ آئی او میں سوکس تو کچھ پروٹیکشن ہو رہی ہے فاری سے اتر رہا ہوں اور مالکوز دوست اتر گئے یہ دیکھیں یہ گول دائرے بنی ہوئے ہیں ان گول دائروں میں خصوصی رمضان کی امینے میں یہاں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے وہ ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے یہاں مجھے کا کچھ ایسا ہے کہ وہاں کوئی میراب ممبر نہیں ہوتا اس قسم سے شاردیواری بھی بنی ہوگی تو ایسا گول یا چورس بنا ہوگا یہاں بیٹھ کے یہ اپنی عبادت کرتے ہیں اور جب میں نے عبادت کو اپنی عبادت میں اللہ الہ الا اللہ اور ایک اور دعا تین دعا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد بھی یہ بتا رہے تھے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ان کی عبادت ہوتی ہے یہاں اپنی عبادت کو اپنی عبادت کرتے ہیں یہ پھر زگری کمیونٹی کا عبادت کھانا کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے اچھا یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ نبی پر اور اللہ پر ان کا یقین مستحقم ہے کچھ اور چیزیں جو ڈیفرینسز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیتی ہے یہ دیکھیں بورڈ لکھا ہے ذکر خانہ سیدوسہ بن سید خدادات تو ان کو یہ مساجد کا نام ان کو نہیں دیتے یہ ان کو ذکر خانے کا نام دیتے ہیں اگر میں آپ کو اندرونی سے دکھا سکوں ذکر خانہ کچھ اندر سے ایسے ایسے ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ پتروں کا گل پتروں کا گل دائرہ ہوتا ہے وہاں یہ بیٹ کے عوادت کرتے ہیں اور سائیڈ پر پکا دیوار بنا دیا ہے تو یہ اس کا ذکر خانہ اور یہ مسجد سے بہترین ہے کوئی ممبر نہیں کوئی محراب نہیں تو یہ تا تربت اور تربت میں واقعہ کوئی مراد اب اس کے بعد ہم آپ کو سیدھا تربت میں واقعہ میرانی ڈیم کی طرف لکھے جائیں گے تب تک بنے رہیے گا اب تک کے لئے اتنائی اللہ حافظ موسیقی